مرحباً مرحباً میرا نام راشد اقبال اوان اور میں آپ تک یہ ویڈیو کنسپشنل بائلوجی یوٹیوب چینل کے ذریعے پہنچا رہا ہوں جو کہ آپ کو انگلیش میٹیم میں آپ تک بائلوجی کے لیکچر پہنچاتا ہے آج کا جو ہمارا چپٹر ہے وہ چپٹر ٹو ہے جس کا نام ہے سورونگ ایک بائلوجی کل پرابلم آج کا جو چپٹر ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا پین اور پینسل ساتھ لے کے بیٹھ جائیں اگر نہیں پاس رکھے ہوئے تو پاس رکھ لیں اور ویڈیو کو سٹوپ کر کے جائیں پین اور پینسل لے آئیں کیونکہ آج کچھ خاص پوائنٹ ہوں گے جو آپ کو نوٹ کرنے پڑیں گے می بھی نوٹ کرنے پڑیں تو اس کے لیے آپ اٹھ کے بار بار جائیں گے تو آپ کا دیان ہٹ جائے گا اور آپ بور ہوکے ویڈیو کو سکپٹ کر کے انٹرٹینمنٹ پر چل جائیں گے اور بیسیکلی جو بالجی کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ انٹرٹینمنٹ سے کافی حد تک دور ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائمز ہی نہیں ہوتا کہ وہ بالجی کے چھوڑ کر کسی اور دوسری چیز میں گسیں اگر آپ یوٹیپ چینل کھوز چکے ہیں میرے چینل پہ آ چکے ہیں اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز کنسنٹریشنز کے ساتھ پڑھئے گا سمجھئے گا سوچئے گا کیونکہ آج کا یہ چپٹر ٹو پوری سائنس پہ بیسٹ کرتا ہے مطلب پوری کی پوری سائنس اس چپٹر پہ گھوم رہی ہے اگر اس چپٹر کو ہم ٹھیک سے نہیں پڑھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اگر آپ کسی پرابلمز کو سولف کرنا چاہتے ہیں جو بائل جی میں آ جاتی ہے مثال کے طور پر جیسے کرانا وائرس ہے اگر آپ کے سامنے آ گئی یہ پرابلمز تو آپ کیسے سولف کریں گے وہی چیز آج کے اس چپٹر میں ہم سیکھیں گے اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بائل جی کی میدان میں آپ کا بیٹر فیوچر ہو تو سوک ہمارے سیکھ جڑے رہیے گا اور اس کے لئے آپ کو صرف چھوٹا سا کام کرنا ہوگا اسی یوٹیوب چینل کے نیچے ایک چھوٹا سبسکرائب کا بٹن دیا ہوگا اس بٹن کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئی کوئن دیا ہوگا اور آئی ویڈیو پر کلک کر دیں کیونکہ بعض وقت ہم لیکچس کے علاوہ کوئی اور ویڈیو بھی ڈالیں گے تو وہ بھی آپ تک پہنچ جائے گی چلیں اپنے اریجنل ٹوپک کی طرف آتے ہیں جو کہ ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے سولونگ بائل جیگل پرابلم مطلب آج ہم بائل جیگل پرابلم کو سولف کرنے جا رہے ہیں کیا بائل جیگل پرابلم کیا بائلوجی میں بھی کوئی پرابلم آ سکتی ہے تو جی ہاں بائل جیگل پرابلم میں بہت سی پرابلم آ سکتی ہے کیوں نہیں آج کی جو سب سے مین پرابلم ہے وہ کرانا وائرس ہے اور اس کی انٹی ڈوڑی بھی بنانے جو کہ اس وائرس پہ کام کرے وہ ایک پرابلم ہے تو وہ کیسے سولڈ ہوگی وہی چیزیں ہم آج کے اس چپٹر میں سیکھنے جا رہے ہیں کیا یہ رہے ہیں کہ جو سائنس ہے یہ ایک نالج ہے جو کہ ابزرویشن اور ایکسپیرمنٹ سے آتا ہے اس میں دو چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک تو ہماری ابزرویشن ہوتی ہے اور دوسرا ایکسپیرمنٹ ہوتا ہے اس کے بیچ میں اور بھی کافی چیزیں آتے ہیں لیکن دو مین چیزیں ہیں ایک تو ابزرویشن اور دوسرا ایکسپیرمنٹ جب تک بندہ ابزرویشن ایکسپیرمنٹ نہیں کرے گا تک تک وہ اکبال جی کی فیلڈ میں ایک ہمجاب بندہ نہیں کلا سکتا یہ جو ایکسپیرمنٹ ہوتے ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نیچر خدرت کیسے چل رہی ہے سائنٹسٹ لائک کمیسٹ بائلوجیسٹ اور فیزیسٹ cynical یوز seemed scientific method to make and taste new theories کہے یہ رہے ہیں کہ جو سائنسزان ہے مظلوب جو کمیادان ہے بائلوجیسٹ ہے فیزیسٹ ہے same طرح کے menthos یوز کرتے ہیں ایک طرح کے methods کو یوز کرتے ہیں اور reduce کو test کرتے ہیں جو new theories بنتی ہیں ان کو test کرتے ہیں in this chapter we will study the step of biological methods we will study malaria as an example to understand the step in details in this chapter میں ہم کس کی study کریں گے biology method کی اور ساتھ میں malaria کو as a example بھی study کریں گے لیکن آج کا جو topic ہوگا صرف ہم biological methods سا کی رکھیں گے اس کے آگے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو پڑھاؤں گا آج کی ویڈیو یہی cover کر پائے گی کہ biological method ہوتے کی ہیں سب سے پہلے آتے ہیں biological method کی definitions کی طرف ایک definitions جو آپ کے بک میں ہے ایک جو اوکفورٹ یونیورسٹی نے بتائی ہے آپ دونوں کو بارے بارے study کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بک والی کو دیکھتے ہیں the scientific method in which biological problems are solved وہ والے scienceی طریقہ کار جن میں biological problems کو solve کیا جاتا ہے مطلب زندگی کے مطالق اگر کوئی بھی مسئلہ ہو جائے اس کو جب solve کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں biological method it comprises the step a biologist adopt in order to solve a biological problem کوئی بھی biologist ان steps کو follow کر کے biological problem کو solve کرتا ہے اب دیکھتے ہیں اوکفورٹ یونیورسٹی کیا کہتی ہے a method or procedure that has characterized natural since 17th century وہ طریقہ یا طریقہ کا جس نے 7th century کو characterized کیا اس کے عمیت کو بڑھایا consisting in semantic observation جو کہ observation مشاہدات پر مشتمل ہے measurement پہمائشوں پر and experiment اور تجاربات پر and the formulations بناور testing check کرنا and modification اور تبدیلی لانا of hypotheses چلیں اب اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کو بتا لیتا ہوں ایک ایسا طریقہ کار جس نے 7th century سے قدرتی science کی خصوصیات بنائی ہے جس میں منظم مشاہدہ پہمائش اور تجربے اور مفروضوں کی ایک ایسا طریقہ تشکیل جانچ اور ترمیم شامل ہے اب دیکھیں جی biological method has played an important part in scientific research for almost five hundred years کہہ رہے ہیں کہ جو biological method ان کا بہت خاص حصہ ہے scientific research میں science کی دنیا میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے تقریباً پانچ سو سالوں سے فارٹ جلیلیوز ایکسپریمینٹ 1990 میں to current research اور اب تک کی ریسرچ کیلئے اب دیکھیں جلیلیو نے ایسا کیا کیا تھا کون سا ایکسپریمینٹ اس نے کیا تھا اس نے یہ کیا تھا اس نے ایک خلائے جعاز بھیجا تھا جو کہ تقریباً اٹھارہ سو نہیں ہاں انیس سو چھاسی میں اس نے بھیجا تھا اور انیس سو پچانمے میں وہ پہنچ گیا تھا اپنی منزل پر اس نے یہ ایکسپریمینٹ کیا تھا اس کے بعد یہی ایکسپریمینٹ بلجیکل میتھڑ استعمال ہوتے ہیں اب تک جو بلجیکل میتھڑ ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کس کی بہتری میں میڈیسن ایکالوجی ادویات ماہولیات ٹکنالوجی ای ٹی سی کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرہ ایکسٹرہ مطلب وغیرہ وغیرہ بلجیکل میتھڑ آلسو انشور دکوالٹی آف ڈیٹا پر پبلک یوز جو بلجیکل میتھڑ ہیں اس بات کو بھی انشور کرتے ہیں اس بات کی بھی پختگی کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ وہ جو ڈاٹا ہے وہ پبلک یوز کے لیے ہو سکے بلجیکل پرابلم ہائیپوٹیزیز ڈیٹیکشنز ایکسپریمینٹ یہی سب سے پہلے ہمارے پاس ایک بلجیکل پرابلم آتی ہے اس کو ہم ہائیپوٹیز میں کنورٹ کرتے ہیں متوہ ہائیپوٹیز بناتے ہیں ڈیٹیکشنز بناتے ہیں ایکسپریمینٹ کر کے ریزلٹ شائع کر دیتے ہیں اب ہم وہ سپس پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ایک بائلجیز اپنے زندگی میں بولجیک پرابلم آنے پر وہ سپس لیتا ہے فرسٹ سپس جو ہے وہ ہے ریکنیشنز آف بالجیکل پرابلم یہ ہے ہمارا فرسٹ سپ سیکنڈ اوبزرویشن پہلے سپس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بائلجیز ہوتا ہے اس کو سوال ایسا جو اس کے ذہن میں ہوئی کوئی پوچھتا ہے وہ اس کے لئے پرابلم بن جاتی ہے کہ اس کا حال کیا ہے پھر اس کے بعد وہ observations کرتا ہے اس کے مشاہدات کرتا ہے کہ یہ سوال ہے اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے اس کے کیا کیا حال ہو سکتے ہیں اس کے بعد وہ ہائپتیز بناتا ہے مطلب اپنی observations کے جواب بناتا ہے اب observations کے منطقی مطلب logical جواب بتاتا ہے جس کو ہم detections کہتے ہیں detections کے بعد experimentation ہوتی ہے جس میں experiment کیا جاتے ہیں experiment کرنے کے بعد summarizations of results مطلب table graph کی صورت میں ہم summarizations کرتے ہیں ان کی summary خلاصہ بناتے ہیں اپنے results کا کن کا اپنے results کا خلاصہ بناتے ہیں اور اس کو report کر دیتے ہیں اب یہ results report کیسے ہوتے ہیں یہ رسالوں میں شائع ہوتے ہیں international meetings میں اور national meeting کے طور پر یہ results شائع کیا جاتے ہیں next جو ہمارا first step ہے وہ ہے recognitions of the biological problem سب سے پہلے بلجیکل problem کی جانچ پر تعلق کرنا کہ بلجیکل problem مسئل میں ہے کیا کون سی بلجیکل problem اب ہمیں آ گئی ہے جیسے کہ آج coronavirus ہے یہ بھی ایک بلجیکل problem ہے بہت بڑی بلجیکل problem ہے اس کو بھی سائنس دان سورف کرنے میں لگے ہوئے ہیں biologists go for adopting biological methods when they encounter some biological problems ایک جو بائیلوجیسٹ ہوتا ہے ایک جو سائنس دان ہوتا ہے وہ جب اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے بلجیکی فیوریڈ میں تو وہ بلجیکل میتھڈ کی طرف جاتا ہے اب بلجیکل problem is a question related to living organism اب دیکھیں جی بائیلوجیسٹ پرابلم ہے کہ ایک ایسا سوال ہے جو کس کے مطالق ہوتا ہے living organism کے مطالق زندہ چیزوں کے لیے that is either asked by someone جو کہ کسی جاتو کسی سے پوچھا جاتا ہے or comes in the biologist mind by himself جو اس کے دماغ میں خود بخود آجاتا ہے for example where is the best place to store apples ہمیں سیبوں کو store کرنے کے لیے best place کونسی ہوگی اب اسی کو لے کے انشاءاللہ چلیں گے اور one by one step by step ہم ساری process میں use کریں گے جیسے کہ اس کے بعد کیا ہوں گے ہمارے پاس hypothesis کے بعد جو ہوتے ہیں observations اب observations ٹھیک ہے میں آپ کو next بتاتا ہوں پہلے اس کو بڑھ لیتے ہیں what is the process of formation of human انسان بننے کا عمل کیا ہے لیکن فیل وقت ہم صرف ایک ہی examples کو دیکھیں گے next observations اب observations کیا ہے مشاہدات کرتا ہے ایک سانسان at the first step in solving a biological problem biologist recall his or her previous observation or makes new one جب بھی ایک biologist کو کوئی بھی biological problem آئے گی وہ اپنے پچھلی جو اس نے problems کو حل کرنے کے لیے اپنے مشاہدات بنائے تھے ان کو پڑے گا یا تو new بنائے گا observation are made with five senses of vn hearing smell taste and touch vn دیکھنا ڈیکھنا ہیڈنگ سننا سمیل سونگنا ڈیکھنا 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 ان کو پڑے جو پیشنز میں کیا کرے گا تمام ڈیٹا گھٹھا کرے گا جو اس نے پہلے پڑا ہوا ہے مطلب وہ ہر ایک سٹور میں جائے گا کہ دیکھیں کہ یہاں پہ سٹور ہوکے ایپلز کے ساتھ کیا ہوا یہاں پہ سٹور کرنے سے ایپلز کے ساتھ کیا ہوا سٹور نمبر وان میں سٹور نمبر ٹوار نمبر ٹوار نمبر ٹری لی جان جان سٹور کیا رہتے ہیں اس ٹیمپریچر پر ہوا تو کیا کیا۔ تو کیا Europa پر کیا توی ایفی ایک 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 ہوا فکر ہے کہушка بہت کے ایک ایک ہابت۔ آگئی سمجھ تو یہ ہوتی ہے ابزارے ليش نس افضارت آئی میں شوف کوانٹیٹیو باتPlot آثر انس آئی موتا و نشائی و مسی اللہی موسمتھ باعت آئی ó چیز میرد سندھی یہ ہے خصیات ہوگی اس کی کتنی مطلب quality کتنی اچھی ہے اور quantity اس کی مقدار دیکھیں جی quantitative observations are considered more accurate than qualitative کہتے ہیں جو quantitative ہوتی ہیں جن کی مقداریں ہوتی ہیں وہ observations زیادہ accurate مانے جاتی ہیں درست مانے جاتی ہیں than qualitative سے once because the former are invariable and measurable and can be required in term of numbers جو کہ quantitative ہیں یہ ہم ان کو numbers میں بھی note کر سکتے ہیں اور measure بھی کر سکتے ہیں دیکھیں اب ان دونوں میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں qualitative اور quantitative observations کی qualitative observations and quantitative the freezing point of water is colder than the boiling point کیا کہہ رہے ہیں جو freezing point water کا ہے وہ colder ہے than the boiling point کہہ رہے ہیں freezing point water کا تھنڈا ہے boiling point سے یہاں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ quality کی بات ہو رہی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کونسا point ہے کیا point ہے کتنا ہے اب دیکھیں quantity میں کیا ہو رہا ہے the freezing point of water zero celsius zero degree celsius and the boiling point is 100 degree celsius اب ہمیں accurate پتہ چل گیا ہے کہ zero degree celsius جو ہے وہ اس کا freezing point water کا اور انڈرت اس کا boiling point ہے a liter water is heavier than a liter of ethanol واہ جی بتا رہے ہیں کہ جو liter of water ہے وہ heavier ہے ethanol کے liter سے اب کتنا liter کتنا ہوگا یہ اب quantitative observations ہمیں بتاتی ہیں a liter of water weight 100 tons and a liter of ethanol ویس 7 8 9 متی بھی کہتے ہیں اب جب observations کر لی ہم نے کہ کون سا store کون سا store best ہے کون سا temperature best ہے اس کے بعد ہم hypothesis بتائیں گے فارمولیشن صاحب hypothesis ہائپوتیز بتانا بنانا اب ہائپوتیز کیا ہوتا ہے بالجی کا problem کا حل ہوتا ہے اس کا جواب ہوتا ہے مطلب اگر ہم store ایپلز کو store نمبر ون میں 37 celsius پہ رکھیں گے تو وہ خراب نہیں ہوں گے یہ اس کا حل ہو گیا دیکھیں جی observation do not become scientific observation observation اس وقت تک scientific observations نہیں بن سکتی until they are organized and related questions جب تک ان کو منظم نہیں کیا جاتا اور questions کے مطالق نہیں ہوتی جو questions ہم سے پوچھا گیا ہے جیسے کہ ہم سے پوچھا گیا تھا best place کون سی ہے سیپ کے store کرنے کی سیپوں کے biologist organize his heart ہے سکتا ہے اور ہار یہاں پہ کوئی گاز بھی ہو سکتی ہے and others observation into data form and construct a statement that may prove to be the answer of the logical problem under study this tentative explanation of observation is called hypothesis یہ جو observations ہوتی ہیں کسی بھی logical problem کی ان کو ہم hypothesis کہتے ہیں it may be defined as the propositions that might be true یہ اس کی propositions ہوتی ہیں جو کہ سچ ثابت ہو سکتی ہیں these should have the following characteristics اب جو ایک hypothesis ہے اس کے پاس یہ یہ خصیات ضرور ہونی چاہیے it should be a general statement یا ایک عام سے statement ہونا چاہیے it should be a tentative idea idea یہ ایک tentative idea ہونا چاہیے it should agree with available observations جو ہم نے observations کی ہیں جو avail ہمارے پاس observations جو اس کے ساتھ agree کرتا ہو it should be keep as simple as possible اسے جتنا ہو سکے اتنا سمپل رکھ سکیں it should be testable and and potentially falsifiable in other words there should be a way to show the hypothesis is false a way to disprove the hypothesis ایسی hypothesis ہونی چاہیے کہ ہم اسے disprove کر سکیں یہ نہیں کہ بغاہر کر کے چلو جی hypothesis بنا دی یہی اس کو experiment کر کے سچ ہوگی ایسا نہیں ہوتا ایک hypothesis ایسی بنتی ہے کہ اسے ہم بار بار ٹیسٹ کرنے پر بھی غلط ثابت کر سکیں یہ ذہن میں رکھ کر ہم ایک hypothesis بناتے ہیں کہ جب اس کا experiment ہوگا تو اسے غلط ثابت کیا جا سکتے ہیں important point for making hypothesis یہ والا point بہت important ہے hypothesis کو بناتے ہوئے a great deal of careful and creative thinking in the surgery for formulation of hypothesis hypothesis کو بنانے کے لیے creative thinking ہونی چاہیے careful اور creative thinking ہونا بہت ضروری ہے biologists use reasoning to formulate a hypothesis biologists کیا کرتے ہیں reason وجہ تلاش کرتے ہیں کسی بھی hypothesis کو بنانے میں next deductions یہ logical answer ہوتا ہے کس کا hypothesis کا in the next step biology draws deductions from hypothesis deductions deductions are the logical concurrences of hypothesis for this purpose hypothesis is taken as true and expected result deductions are drawn from it اس پرپوس کے لیے مطلب deductions بنانے کے لیے ہم hypothesis کو سچ مانتے ہیں اور اس سے result نکالتے ہیں generally in biological method if a particular hypothesis is true then one should expect it are certain results in generally عام طور پر جو biological method ہوتے ہیں ان میں ایک اپتیز اگر صح ہے تو ہم اس سے certain اپنی جو من چاہے result حاصل کر سکتے ہیں this involves the use of if and then if مطلب اگر اور then پھر کیا ہوگا مثال کے طور پر ہم یہاں ایک ڈیٹیکشن کی مثال لیتے ہیں logical hypothesis کیا بنائیں ہم نے کہ تمام پودوں کے cells کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم تمام پودوں کو چیک نہیں کر سکتے لہٰذا ہم منطق کی یعنی کہ logically ایک ڈیٹیکشن بنائیں گے اور ڈیٹیکشن کیا ہوگی اگر تمام پودوں کے نیوکلیس سیلس میں نیوکلیس ہوتا ہے تو میں گاس کے یا کسی بھی پودے کے پتے کے ہر سیلس میں نیوکلیس دیکھوں گا یہ ہوتی ہیں ڈیٹیکشنز اب سب سے most 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 important part جو ہوتا ہے کسی بھی biological problems کے حال کے لیے وہ ہوتا ہے experiment بار بار experiment کرتے ہی رہی نہ کرتے ہی رہی نہ اور اپنی hypothesis کو غلط ثابت کرنے کے لیے جان لگا دو بس یہ کام ہوتا ہے the most basic step most basic step جو ہے biological method is experimentation experimentation ہوتی ہے اس میں experiment کیا جاتے ہیں biologist performs experiment to see if hypotheses are true or not biologist جو ہوتے ہیں وہ experiment کرتے ہیں کہ جو hypothesis ہے وہ سچ ثابت ہوگی کی نہیں the detection which are drawn from hypothesis viral detection جو hypothesis سے بنائے گئے ہیں وہ سچ ثابت ہوگی کی نہیں are subjected to rigorous testing through experimentation biologist land which hypothesis is correct experiment کے through جو biologist ہوتے ہیں وہ یہ چیز سیکھ جاتے ہیں کہ کون سی hypothesis ہے جو correct ہے the incorrect hypothesis are rejected جو incorrect ہوتی ہے اس hypothesis کو نکال دیا جاتا ہے اب یہ hypothesis آپ نے پیج پہ ہی لکھی ہوگی تو اس پیج کو پاڑ کے پھینک دیں گے and the one which is correct is accepted اور جو صحیح صحابت ہوتی ہے نا اس کو آپ accept کر لیتے ہیں اور پھر سے experiment کی دوڑ میں لگا دیتے ہیں an expected hypothesis make further predictions that provide an important way to further test its validity اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پھر سے experiment کیے جاتے ہیں بس experiment کرتے ہی رو کرتے ہی رو اب summarization of results اب کیا کرتے ہیں جب ہم hypothesis کو results کے جندر میں سے گزاتے ہیں تو اس کے جو خلاصہ نکلتا ہے اس کے results کا خلاصہ پیش کرتے ہیں کرتے ہیں ابالجز gather actual quantitative data from experiment کیا کرتے ہیں اگر اٹھا کرتے ہیں actual quantitative data from experiment سے جو اقیقی انہیں data ملتا ہے جو معلومات ملتی ہے data اصل میں معلومات کو ہی کہتے ہیں data from each of the groups are then average and compare statistically the draw conclusions biologists also use statistical analysis اب کیا ہے اس کو summarization کرتے ہیں statics کو use کر کے اس کا data جو ہے analyze کرتے ہیں reporting the result and the final step for biological problem کیا ہوتا ہے ایک result کو report کرنا bulges publish their finding in scientific journals and books جریدوں میں books میں شائع کرتے ہیں in talks at national and international meetings میں اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں سیمینار کنڈیکٹ ہواتے ہیں in colleges and universities میں publishing of result in essential part of the scientific method یہ دیکھیں بہت ہی ضروری پارٹ ہے publishing of result in essential part of the scientific method کا یہ بہت ضروری حصہ ہے کسی بھی result bulge کے problem کے result کو شائع کرنا it allow other people to verify result for applied knowledge to solve other problems یہ دوسری لوگوں کو بھی مدد دیتا ہے کہ آپ بھی کوئی problem solve کرنا چاہئے تو یہ use کر کے solve کر سکتے ہیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اتنے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک مثال کے ساتھ ان تمام ساتھ کے ساتھ steps کو پڑھیں گے جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس تھی bulgecal problems دوسری پاس observation detection hypothesis بنانا اور add the end reporting the result تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اگر آپ بائل جی پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز پلیز فضول کے کاموں کو چھوڑ دیں اللہ حافظ